والدین گھر نہیں تھے تیرہ سالہ ہینا فاطمہ قرآن مجید پڑھنے گئی ہوئی تھی گھر میں دونوں بھائی تھے انہوں نے ایک لڑکی کو گھر بلوایا اور اس کے ساتھ شرمناک حرکات کر رہے تھے بہن گھر آئی تو اس نے اپنے بھائیوں کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ حالت غیر میں دیکھا ماسوم بہن نے کہا کہ وہ ان کی غلط حرکتوں کے بارے میں والدین سے شکایت کرے گی اس کو کیا معلوم تھا کہ بھائی تو اس کو دیکھ کر غزبناک ہو چکے ہیں ان کے ذہن میں اس کی موت کا منصوبہ پل رہا ہے ملزم اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اپنی بہن کو قتل کیا انہوں نے ایک جرم چھپانے کے لیے قتل جیسا سنگین جرم کر ڈالا سنگین جرم کے بعد پولیس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی صفاق ملزمان کی چالا کی کسی کام نہ آئی قانون نے ان کو بے نقاب کر دیا ایک موزہ سائیوال میں گنیش ادھر ایک دس بارہ سال کی بچی ہنہ فاطمہ اس کا جو ہے وہ مرڈر ہوا تھا تو یہ بیسیکلی بلائنڈ مرڈر تھا ہائپ کریئٹ کے گئی ہو سکتا ہے بچی کو ریپ وید مرڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے لیکن جو پوست مارٹم روپورٹ آئی اس میں ریپ کا کوئی شویر نہیں ملا ہمیں اور اس کے بعد ہم نے تفتیش کا جو ہے وہ دہرہکار وسیع کیا اور ہمیں بھائیوں پر شک ہوا ہم نے ان کو انٹروجیٹ کیا دوران انٹروجیشن انہوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا کہ واقعی ہم نے ہنہ فاطمہ کو گلہ دبا کر قتل کیا ہے کیسے غیور بھائی تھے بجوائے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے اور مافی مانگتے انہوں نے دیدہ دلیلی سے اپنی ہی بہن کا گلہ گھونڈ دیا پولیس کے پاس تمام شواہد آ چکے ہیں خود مدعی کیوں نہ بھلے گھر میں لائی جانے والی لڑکی کون تھی کیا پولیس نے اسے شاویل تفتیش کیا تھا وجہ اس کے یہ تھی کہ ایک لڑکی تھی ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے وہ گھر میں آئی ہو چی کیونکہ یہ اکیلے تھے لڑکی جب یہ قرآن پڑھ کے آئی ہے ہنہ فاطمہ تو آگے سے اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی ان کے پاس پیٹھی ہے اس نے ان کو دمگی دی کہ میں والدین کو بتاؤں گی امیوں کو بتاؤں گی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بدنامی کرے گی انہوں دونوں نے مل کر پلاننگ کیا اور ان کو جو ہے وہ غلط با کر مار دیا اور ساتھ لاش کو چھپانے کے اپنا چویز کو مٹانے کے لیے کہ یہ دمکی کا روپ دارنے کے لیے انہوں نے لاش نل کے پر لٹکا دی اور اس کے بعد ہم جب انٹروجیشن ساری کمپلیٹ ہوئی اور یہ مان گئے ہیں اور انہوں نے ایک چھوٹے جرم کو چھپانے کے لیے بڑا جرم کر دی بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں جب محافظ ہی جران کے دشمن بن جائے تو کون کس پر بھروسہ کرے اپنا جرم چھپانے کے لیے بڑے بھائیوں نے بہن کی زندگی چین لی ایسے صفاق ملزمان کو سزا ملنی چاہیے بیٹی کے قتل کو پس پشت ڈال کر بیٹوں کو بچانے کی ہی کوشش کرے اور انصاف ترستہ رہ جائے دور جہالیت کی طرح کیا اب بھی بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے بیٹی کا خون زائع نہیں جانا چاہیے اس کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے ہمارک تو ایک کمرشل بریک آس سٹی وید آس